یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ پورنزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگ ساتھ پڑا ہوئے ہیں ان کی بیوگرفی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ معناز گھنڈا ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھوری کے ساتھ انہوں نے لوگ کو زبا کیا ہوا ہے کون کو زبا کیا ہوا ہے اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے ہیں یہ میں گھنڈے کا لفظ جو ہے میں ایک سپنجھ کر رہا ہوں کونسا سر گھنڈے کا گھنڈا گھنڈا اچھی بات نہیں ہے سر وہ کونسے گھنڈے ہو سکتے ہیں سر کوئی نہ کوئی ایک سپنجھ کر دیا میں نے نہیں سر یہ آپ کنٹینیو کیا جناب سپیکر ایک سپنجھ گیا گھنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوالمنڈی سے آئے ہوں گے کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاست کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ گھنڈے یہ سر چلیں آپ آپ سر جناب سپیکر آپ ایک سپنجھ کرتے ہیں تو آپ ایک سپنجھ کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں گلو بٹ چوئے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک illegal document یہاں پہ پیش کیا گیا ہے ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ illegal اور عوام دشمند بجٹ کیوں ہے یہاں پہ جس وقت finance minister اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا جناب سپیکر الحمدلہ تین بجٹ بنا کے اس house میں میں پیش کر چکا ہوں دوزار دو سے میں آ رہا ہوں دوزار دو سے میں house میں آ رہا ہوں جناب سپیکر اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ budget documentation ایک پورا پلندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا آپ کے پاس current expenditures کا آپ کے پاس budget and brief آپ کے پاس memorandum of revenue یہ ساری چیزیں یہاں پہ آپ کے پاس finance bill وہ پڑی ہوئی ہیں یہ یہاں پہ پیش کی جاتی ہیں اور یہاں سے بقاعدہ وہ transmit ہوتی ہیں سینٹ میں اور سینٹ سے پھر ان کی finance committee میں جاتی ہے جہاں پہ وہ deliberate کرتے ہیں دو ہفتے بعد یہ واپس آتی ہیں ان کی deliberations اور recommendations یہاں پہ وہ چیز آئی نہیں finance minister کی صرف ایک speech تھی یہ speech یہ speech تھی ان کی جو انہوں نے یہاں پہ پیش کی and that's it جنابی speaker آپ سے گلہ ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ تیسری بار ہے یہ پہلی بارہ آپ اس کرسی پہ نہیں بیٹھے ہیں آپ کو rules اور procedures کا بخوبی آپ واقف ہیں as leader of the opposition میں اٹھا میرے ساتھ میرے chairman party کے اٹھے ہم نے آپ کے staff کی attention اور آپ کی attention ہم نے مطلوب کی ہم لوگ بلا رہے تھے کہ جنابی speaker یہ gross violation ہے rules کی آپ دیکھ رہے بیرسٹر گوھر صاحب نکال لیں آپ کے پاس constitutional آپ کے پاس article موجود ہے غالبا 71 ہے بقاعدہ اس کی violation ہے کیونکہ یہاں پہ وہ لے ہوگا floor of the house پہ لے ہوگا ورنہ آپ press gallery میں لے کر دے آپ یہ visitors gallery میں لیں گے no یہاں پہ لے ہوگا ورنہ ہمیں کیا معلوم یہ کیا چیز جا رہی ہے یہ cabinet نے approve کی ہے نہیں کی یہ print ہوئی ہے سہی نہیں موئی اربو روپے کے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا پتا جنابی speaker یہاں پہ پیسہ جو ہے وہ ہدیبیا paper mills کے کسی dormant account میں کوئی ٹیٹی کر کے چلا جائے ایک نیا مقصود چپڑاسی کے در سے پیدا ہو جائے ایک تو بچارہ فوت ہو گیا ہے ہمیں کیا معلوم ان چیزوں کا یہ جنابی speaker بالکل ایک illegal act ہوا ہے اور اس کو ہم آپ پہ گلہ کریں گے کہ آپ نے اس چیز کی اجازت دی despite being a person who is experienced in parliamentary affairs اور یہ article 73 کی violation ہے نام speaker یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو یہ بیٹے ہیں یہاں پہ اور اقین کیا اس بجٹ کو آپ لوگ اون کرتے ہیں یہ لوگ اون کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں کیا اس پہ یہ ووٹ کریں گے حکومت کے ساتھ یا نہیں کریں گے اس نے تو ان کی لیڈرشپ کے صرف ایک دو لوگ بیٹے تھے پر وہاں پہ باقی لوگ موجود نہیں تھے اور یا وہ نہیں تھے تو پھر یہ حکومت جو ہے یہ زبا ہو گئی یہ گئی ان کے پاس وہ سکت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت چلا سکیں یہ بجٹ پھر پاس ہی نہیں ہوگا ایک ایلیگل اور عوام دشمن بجٹ جو ہے وہ پھر نہیں چل سکے گا جناب سپیکر جناب سپیکر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ جو پی ڈی ایم ون حکومت آئی تھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ریموف کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اور اس کے بعد جو کیل ٹیکر سیٹ اپ آیا تھا اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایکسٹینڈ کیا گیا تھا اور پھر ابھی یہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو پی ڈی ایم ٹو حکومت آئی ہے اس کا جو عوام دشمن بجٹ ان ٹرمز آف کے جتنی انہوں نے پرائیس انکریزز کی ہیں ایک ایک چیز کی اوپر میں آپ کے سامنے ان دستویزات کے سامنے آپ کے سامنے پیش کروں گا یہاں پہ ایک دوسرا ڈاکیمنٹ ہوتا ہے جناب سپیکر جس کو آپ کہتے ہیں ایکنومک سروے یہ بجٹ سے ایک دن پہلے لے کیا جاتا ہے ایکنومک سروے جناب سپیکر آپ چلے جائیں تو یہاں پہ ہمیشہ یہ سٹسٹسٹیکل اپنڈکس ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کے ایکنومک اور سوشل انڈکیٹرز ہوتے ہیں ہمیں سے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق فائنینس کا تھوڑا بہت پڑا ہوتا ہے دیکھا ہوتا ہے سٹوڈنٹس آف فائنینس اور ایکنومکس ہوتے ہیں انگریزی پہ اتنا نہیں دیکھتے ہیں انیلیسز کرتے ہیں ٹرینڈز کی فگرز دیکھتے ہیں یہاں پہ انہوں نے انگریزی تو لکھی اور وہ اس کی اوپر بھی میں آتا ہوں پر یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ سٹوڈنٹسٹیکل اپنڈکس آف ترسپیکٹیف چیپٹرز اس اویلیپل آن منسٹری آف فائنینسز ویب سائٹ واہ واہ کیا بات ہے یہ اسی طرح ہی ہے کہ آئین کی شکیں جو افیکٹیف شکیں ہیں جو آپ کے اوپرنیٹیف کلاوزز ہیں وہ آپ اس کتاب سے آئین سے نکالتے ہیں کسی اور کمرے میں رکھتے ہیں لائبریری میں اور میمبرز کو کہیں جی آپ کو ضرورت پڑے گی تو ادھر جائیں کون جائے گا ادھر جناب سپیکر ویب سائٹ کبھی اوپرنیٹیف ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی بات کرنی ہوتی ہے یہ اگین یہ فیکٹس کو اور حیرہ پھرہ کرنی کی مترادف ہے مل تو ادھر جائے گی پرحالات یہ ہیں جناب سپیکر ان کے ہر چیز پہ دو نمبری ہر چیز پہ ہر فگر پہ دو نمبری یہ سلطہ ملک نہیں چلے گا جناب سپیکر کہ آپ کا بجٹ لیگل پریزنٹی ٹھیک طرح نہیں ہوا ایکنومک سروے آپ کا جو ہے وہ آپ کا جھوٹ پہ مبنی یہ بجٹ ڈاکیومنٹ آپ کا یہ ڈڈو بجٹ آپ نے پیش کر دیا تو پھر ہوگا کیا جناب سپیکر یہاں پہ میں ابھی آؤں گا آپ کے ریجنل انیلیسز پہ کہ آپ کے آپ کے یہاں پہ پتہ ہونا چاہیے کہ ملک میں جناب سپیکر میں گزارش کروں گا یہاں پہ ریجنل